پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ طرف لوٹاتا ہے اور یہی چیزوں کو جو ہے وہ زندگی اور موت پر قادر ہے اور ان کو اپنے وقت پر یہ زندہ کرتا ہے دہرے پوری انسانی جب جو فنا ہو جائے گی تو دوبارہ جو میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی ان کو زندہ کریں گے اسی بنیاد پر عقیدہ معاد یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور دوبارہ زندہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور یہ المعید جو ہے بہت بابرکت نام ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے گمشدہ چیز کے لیے گمشدہ شخص کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر ستر مرتبہ یا مویدو کا ورد کریں ایک کونہ گھر کا وہاں کھڑے ہو کر یا مویدو یا مویدو سیمنٹی ٹائم پڑھیں اور تین دفعہ پھونک دیں پھر دوسرا کونہ پھر تیسرا پھر چوتھا چاروں کونوں پہ یا مویدو تو اب اس میں نیت کرنی ہے جو گمشدہ بندہ ہے اس کے پتہ لگانے کا یا گمشدہ چیز ہے اس کا پتہ لگانا تو اس کا یا تو پتہ چل جا گیا یا وہ چیز واپس لوٹ آئے گی یہ اس کی بہت مجرب ہے یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کی نیت سی عمل شروع کیا جائے اول آخر گیار مرتبہ درشیف کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی اور دوسری تاثیر اس کے اندر المویدو میں ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے بیمار مطلب یہ ہے کہ اس کی جسمانی آزامی سے کسی چیز میں ویکنس پیدا ہو گئی ہے یا اوورال صحت میں کوئی ویکنس پیدا ہو گئی ہے اگر اوورال صحت اس کی خراب ہو گئی پہلے تدرستہ اب بیمار ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھنے والا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یا مویدو پڑھے اس نیت سے کہ اللہ اس کی صحت کو بحال کر دے دوبارہ سے لوٹا دے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پڑھتا رہے اور اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ اس کی آنکھیں مریض کی آنکھیں نے چھپک جائیں اور پھر اس کی اپنی آنکھیں نہ چھپک جائیں ہو سکتا ہے مریض کی آنکھیں پہلے چھپک جائیں لیکن یہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے اور پھر اس کی اپنی آنکھ بھی چھپک جائیں اس وقت تک ہی پڑھے اب وہ جتنی مرتبہ بھی ہو جائے ٹوئنٹی ون ٹائم ہو جائے اکتاری دفعہ ہو جائے پڑھنے کے بعد از مریض کے اوپر تین فونکے زور زور سے مار دے اور تھوڑا سے پانی پہ یا شہد پہ دم کر کے اس کو دے دے وہ مریض اس کو چاٹ لے یہ روزانہ فورٹی ون ڈیز پابندی سے عمل کرنا ہے یہ زبردست تاثیر ہے اس میں صحیح واپس بحال ہو جائے گی اگر کسی عذف کے اندر کمزوری ہے ہاتھ میں کمزوری تو ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پڑھتے رہنا ہے دم کرنا ہے اور کسی اور لنگز میں کمزوری ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود آنکھوں کے اندر کمزوری ہے آنکھیں بینہ ہی کمزور ہوگی تو آنکھوں کو دیکھتے ہو اسی طرح یہ عمل کرنا ہے ایک آدمی اپنی آنکھوں کے لئے کرنا چاہتے یا اپنی صحیح کے لئے کرنا چاہتا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے اسی طرح عمل کرے جیسے میں پڑھنے والا اور وہ مریض یہ پڑھ کے جو اس طرف ہوں کے اور یہ فورٹی ونڈریز کرے بڑی زبردست تاثیر ہے اس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی صحیح بحال ہو جائے گی یہ درست ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان کی کوئی جاب وغیرہ جو ہے وہ ہو گئی ختم ہو گئی اب چاہتا ہے کہ وہی والی پوزیشن جاب واپس دوبارہ مجھے مل جائے اس کے لئے اپنے نام کا عدد یا وہ جو صحیح بے اختیار ہے جو اس کو جاب دے سکتا ہے اس کے نام کا عدد نکال لے اور اس کے نام کے عدد کو تین کے ساتھ ضرب دے دے اب جتنا بنایا اتنی مرتبہ عشاء کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے یا مہیدو یا مہیدو اول آخی گیار مرتبہ دودہ ابراہیمی پڑھ کے اس پر دعا کر لینے انشاءاللہ یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیسی شروع کرے تو اس کی اپنی وہی پوزیشن دوبارہ سے باہل ہو جائے گی یا یہ وہ شخص یہ خود اس کو دوبارہ بلا لے گا اپنی اس کی جاب کے اوپر تو اس کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر بیوی ناراض ہو کے میکے چلے گی یا میاں ناراض ہو گیا عام تو تو بیوی ناراض ہو کے میکے بیٹھتی ہیں میاں تو پہلی اپنے گھر میں ہوتا اس نے کہا جانا لیکن بیوی ناراض ہو کے چلے گی اب یہ چاہتا ہے کہ اوہو یار اس کو اس وقت میں نے روکا نہیں اپنی آنا میرا اب یہ آنی رہی اس کے لئے گیارہ سو مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا مہیدو یا شور گھر سے غائب ہو گیا کہ جی میں نہیں آتا ناراض ہو کے گئے چلا گیا اب وہ آنی دا اب گھر والے پریشان تو اس کی نیت کر کے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا مہیدو اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ پڑھ کے جو تصور میں اس کو پردھم کرے یا اس کی کوئی تصویر وغیرہ ہو تصویر پہ تین فوں کے مار دے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے زبردست تاثیر ہے فورٹی ون ڈیز کرے گا اکتالی زندگی دوران میں انشاءاللہ وہ اس کا شوہر یا اس کی بیوی جائے واپس آ جائے گی یا کسی بھی طریقے سے رابطہ ہو جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر معیدو کے اندر اور ایک تاثیر معیدو کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روحانی مراتب چاہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے روحانی مراتب چاہتا ہے لیکن اس کو خلجان اور کنفیجن سے ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے اندر فوکس نہیں رہتا اب نفلیں شروع کی تو دل کرتا ہے یار روزے رکھنے چاہیئے روزے رکھنے لگا پھر کہتا ہے روزے لی زکاة صدقات میں بھی بڑا فائدہ ہے تو یہ بس وقت یہ بھی شیطانی حربیں ہوتے ہیں کہ یہ ایک عبادت پر ٹکنے ہی دیتا جبکہ اللہ تبارک وطالعہ کی سنت یہ ہے کہ تھوڑا عمل کرو لے کہ پابندی کے ساتھ وہ کرتے رہو گے نا تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے یہ اللہ کی سنت ہے لیکن بڑے بڑے عمل کرو کہ ایک دن ایک کر لیا سو نفلیں پڑھ لیا اگلے دن ایک بھی نہیں پھر روزے رکھنے شروع کر دیئے پھر روزے چھوڑ دیئے پھر صدقے ایسے پھر اللہ تبارک وطالعہ ملتا نہیں ہے وہ انسان فوق تو خلجان طبیعت میں رہتا ہے اس کے بھلے یہ خلجان روحانی جیسے دینی طور پر میں نے کہا یا دنیاوی معاملات میں خلجان ہے اور کنفیجن ہے کہ یار میں کون سا بزنس کروں سمجھ میں نہیں آرہا یار کس راستے جاؤں کیا کروں اس صورت میں اس میں بڑی تاثیر ہے ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اس وقت بیٹھ جائے اولا ہی گیار مرتبہ دروشیو کے ساتھ یا مویدو یا مویدو یا مویدو یہ ہزار مرتبہ پڑھ کے اور دعا کر لے سینے پہ پھونک لے بس یہ گیارہ دن کی نیئے سے شروع کرے گیارہ دن کے اندر ہی وہ صحیح فیصلے پہ پہنچ جائے گا سبحان اللہ یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ چیزیں بھولی ہوئے ہیں انسان کو زندگی میں بہت سی چیزیں بھول گئیں یاد نہیں کوئی یادیں ہیں وہ یاد نہیں آتی کوئی ایسی چیزیں کوئی آتی ہیں تو تھوڑی بہت یاد آتی زیادہ یاد نہیں آتی تو پریشان رہتا ہے کہ یار وہ قصہ تھا تھوڑا سا یاد ہے باقی کون بتا ہے بتانے والی بھی دنیا سے گزر گئے یار وہ کیسے پتہ لگے اس میں بڑی تاثیر جس بندے کو یاد رکھنا ہے وہ اپنے نام کا عدد نکالے نکال کے اپنے نام کو پانچ مرتبہ کے ساتھ ضرب دے دے ملٹی پرائی کر کے اب جتنا عدد آیا اتنی عدد یہ یہ روزانہ اس کا وید کرے گا یا موید لیکن یا مویدوں کے ساتھ یا موبدیوں کو شامل کر لے جو لاسٹ یہ ویک ہم نے کیا تو یا موبدیو یا مویدو یا موبدیو یا مویدو تو یہ جتنے عدد ہوں گے پانچ سو پندرہ مثلا پانچ سو پندرہ دفعہ پڑے اولا خیال درشیب کے ساتھ اور اپنے پر پھونکے دعا کر لے یا لو فلاں قصہ میں یاد کرنا چاہتے ہو یا فلاں بات یا فلاں چیز جو میں نہیں بھی مجھے پتا یا لو وہ مجھے یاد کرا دے تو بھولی ساری چیز اس کو یاد آنا شروع جائیں گے بلکل اچھے طریقے سے یاد آ جائیں گے یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور یہ المعید اور خواب کے اندر اگر دیکھا اور پڑا یا سنا یہ مویدو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جب پھر سے عزت و مرتبہ عطا فرما دیں گے اگر بدحالی میں مبتلا ہو گیا ہے تو اللہ اس کو خوشحالی عطا فرما دیں گے سبحان اللہ یہ بشارت سبحان اللہ حضرت یہ باتیں ایسی ہیں آپ کی کہ اگر ہم ان کو غور سے سنیں تو یہ آپ نے ری کرییٹر کی بات کی ہے اللہ جس جو ہمیں دوبارہ مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے والا ہے اس کی حقیقت آپ نے بیان کی ہے اور اسی کے حوالے سے آپ نے وہ باتیں بتا دیں ساری ری کرییشن کی باتیں ہیں یعنی جیسے ابھی آپ نے بتایا یاد آشت مطلب اس کو ری کرییٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی یاد آشت تو ختم ہو گئی تھی اس کو واپس لائیں اسی طرح جو بہت زبردست کام کی بات ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کی بات ہے کہ اگر بیگم چلی گئی یا اگر ہزبن چلے گئے تو ان کو کیسے واپس لائے جائے یعنی وہی واپس پرانی والی بات پرانی کہانی ٹھیک کرنے جوب آپ کی چلی گئی ہے تو اس کو کیسے واپس لیا جائے تو یہ ساری جو باتیں ہیں اور اس میں پھر جو بڑی بات اور کہی آپ نے وہ clarity in life یعنی یعنی کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ نفل پڑھیں یا یا زکاة دیں یا کیا کریں تو اس کی clarity کے لیے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو clear picture نظر آنی شروع ہو جائے گی گمشدہ چیزوں کی تلاش کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ہمارے ذابطہ حیات جو ہے اس میں روز مرہ میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے یہ میرا مقصد بہت خوب حضرت تینکیو سو ویری مچ فور اپ ڈیٹنگ اس ابھی ایک آپ نے جو بات کی آنکھوں میں دیکھ کے پڑھنے والی وہ بھی بڑی زبردست زبردست عمل ہے وہ بھی تو بہت خوب بہت شکریہ